موسیقی تو اسی بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے بیسیکلی گاڑی کے ایکسٹیریئر کی جو ڈیٹیلنگ ہے یا اس کی سیف گارڈ کرنا اسے ہے اس کو تین براڈ ٹرمز میں ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں پہلی تھیوریٹیکلی ہم اسے کہہ لیتے ہیں جی پہلی ہے آپ اس کی پروٹیکشن اگر آپ نے نئی گاڑی لیا ہے تو یا تو آپ اس کی پروٹیکشن کر لیں اگر آپ پروٹیکشن نہیں کریں گے اس میں خامیاں آ جاتی ہیں سوال مارکس آ جاتے ہیں سکریچز پڑ جاتے ہیں فیڈ ہو جاتا ہے پینٹ تو پھر آپ کو کرنی بڑے گی اس کی کریکشن ٹھیک ہے جی اور تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ریپینٹ اس کا ٹھیک ہے براڈلی یہ تین ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں پروٹیکشن سب سے حسان ہے بلیو یوں می پروٹیکشن سب سے حسان ہے کریکشن اس سے مشکل ہے جو کہ تھوڑا ایکسپرٹ ہونا چاہیے آپ کو وہ پروفیشنل ہی کر سکتا ہے بندہ اور تیسرے نمبر پہ ریپینٹنگ وہ تو اوویسلی وہ بندہ خود ڈی آئیوائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا وہ تو ظاہر آپ کو کسی پینٹ شاپ سے ہی کروانا پڑتا ہے کسی باڈی شاپ سے ہاں جی تو بات سٹارٹ کرتے ہیں ایکسٹیریئر سے ایکسٹیریئر میں جو باڈیز ہیں گھاڑیوں کی وہ عام طور پہ میٹل سے بنی ہوتی ہیں میٹل کے اوپر ایک پرائیم لیئر ہوتی ہے اس کے اوپر بیس پینٹ کیلئے ہوتی ہے اور اوپر کلیئر کوٹ ہوتا ہے عام طور پہ یہی کنفیگریشن ہوتی ہے اب کلیئر کوٹ اوپر ایک کوٹ ہے جو گلاوس فینش دیتا ہے اور گاڑی کی خوبصورتی میں اضافہ رکھتا ہے اور ایک ڈیٹیلڈ اور بڑی زبردست لکھ دیتا ہے اگر یہ فیڈ آؤٹ ہو جاتا ہے یا اوپر سے گس گس کے ختم ہو جاتا ہے ٹاکی مارنے سے تو اس کے بعد نیچے والی گاڑی فیڈڈ نظر آنے لگ جاتی ہے پینٹ بھی خراب ہونے لگ جاتا ہے اکثر پرانی گاڑیاں اپنے دکھی ہوں گی وہ جگہ جگہ سے گسے لگ لگ کے وائٹ رہ گئی ہوتی ہیں وہ ٹاکیاں مار مار کے ختم کر دی ہوتی ہیں اب تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے کلیئر کوٹ بھی اس کا گیا پینٹ کی بیس لیئر بھی گئی نیچے سے اس کا پرائیم نظر آ رہا ہوتا ہے وہ وائٹ کلر کا اچھا تو بات کرتے ہیں پولیش کی پولیش کا کیا کام ہے جب آپ کی گاڑی کی باڈی کے اوپر سوئل مارکس ہیں یا باریک سکرچز ہیں پولیش کا فنکشن ہے کہ وہ آپ کی گاڑی کے کلیئر کوٹ کی ایک تھن لیئر کو اڑا دیتا ہے ٹھیک ہے جی تھن لیئر کو باریکی سے اڑا دیتا ہے اور اس کو دوبارہ سے سمود اور فائن بنا دیتا ہے اس فائن ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو گلوس ہے گاڑی کی اور اس کی جو فنشنگ ہے وہ دوبارہ سے ریسٹور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے عام طور پر جس کو ہم کمپاؤنڈ کہتے ہیں کمپاؤنڈ مکینک کہتے ہیں ہم لوگ کمپاؤنڈ کہتے ہیں ہم فارمولا ون وغیرہ کے بھی مل جاتی ہیں اور مہنگے برینڈز کے بھی مل جاتی ہیں سستی لوکل بھی مل جاتی ہیں جالی والی وائٹ سے کلر کی تو ان کا کام بیسیکلی کیا ہوتا ہے ایک باریک تھن لیئر کو کٹ کرنا آپ کی گاڑی کے اوپر سے تو اس کو بہت فریکوینٹلی استعمال نہیں کرنا چاہیے کبھی کبھار کچھ شائنر اور پولشنگ کمپاؤنڈ کا مکسچر بھی ہمیں کچھ پروڈکٹس لوکل مل جاتی ہیں وہ تھوڑی سی ابریزیو ہوتی ہیں اپورڈٹ پروڈکٹس سے مل جاتی ہیں وہ گلاؤس اور چمک تو دیتی ہیں بہت جلدی گاڑی کو لیکن وہ بھی سلائٹ سا اس کا لیئر کٹ کر رہی ہوتی ہیں تو بیسیکلی اس کا استعمال کریکشن میں کیا جاتا ہے رائٹ ویکس ویکس کب استعمال کی جاتی ہے جیسے سردیوں کا محسم ہے تو ہم لوگ اپنے ہاتھ پہ اپنے چہرے پہ لوشنز اور مویسچرائزنگ کریمز کا استعمال کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ہماری سکن رف ہو جاتی ہے اور اس کو سودھ کرنے کے لیے ہم اس طرح کی مویسچرائزرز استعمال کرتے ہیں سیم اس دے کیس ہیئر ٹیمپریچر چینجز کی وجہ سے مائکرو مینی لیول کے اوپر یہ گاڑی کا جو کلیر کوٹ ہے اس کے اندر کریکس آنے شروع ہو جاتے ہیں اگر ہم اس کے اوپر کوئی کریم ویکس یا اس طرح کی چیز اپلائے نہیں کریں گے جو اس کے لیے ریلونٹ پروڈکٹ ہے تو یہ جلدی راف ہوگا اور جلدی فیڈ آؤٹ ہو جائے گا اور ہمارا کلیر کوٹ جلدی خراب ہو جائے گا ہماری گاڑی کا پینٹ دیر پا نہیں رہے گا تو بیسکلی ویکس کا کیا فنکشن ہے کہ وہ ایک پروٹیکٹیو لیئر اوپر دے دیتی ہے جیسا کہ ہم نے لوشن یا کریم لگائی ہوتی ہے بلکل اسی طرح ویکس اوپر ایک پروٹیکٹنٹ کی لیئر دے دیتی ہے جیسے لیمینیشن نہیں ہو جاتی تھے اچھی کالٹی کی ویکس کا یہی کام ہے ایسیڈ رین سے بارش سے مٹی سے دھول سے گارے سے اور کبوں کی بیٹھوں سے اور بہت ساری چیزوں سے کسی حد تک ہماری گاڑی کی پروٹیکشن کرتی ہے بہت ساری اور بھی پروڈکس مارکٹ کے اندر اویلیبل ہے جو کہ اس سے تھوڑی ویکس سے تھوڑی ہائی گریڈ کی ہیں ویکس بہت پرانا فارمولا چلا آ رہا ہے اور بیسک لیول کی آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں اس سے اوپر آ جاتی ہیں سرامی کوٹنگ جن کے اندر گاڑی کے اوپر بلکل ایک پریمیم کالٹی کی لیئر کی جاتی ہے وہ تھوڑی ایکسپینسیب بھی ہیں ابھی اتنی عام نہیں ہوئی تو اس میں گاڑی کی الٹیمیٹ پروٹیکشن ہوتی ہے پینٹ کی بیسکلی دہ تینگ ہے کہ ایک عام آدمی بھی گھر پہ اپنی گاڑی کو بہت اچھے سے پروٹیکٹ کر سکتا ہے اس کا ایکسٹیریئر اگر وہ اچھی کوالٹی کی ویکس استعمال کرے اور اس کو استعمال کچھ کچھ عرصے کے وقفے سے کرتا رہے منتھلی اسے کر لے اسے بائی منتھلی کر لے یا جس طرح اسے ایزی کنوینینٹ لگتا ہے اب اس کی ایک بڑی زبردست پروپٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے ویکس کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی باہر آپ کی گاڑی جنسی ہے بہت اچھی شائن بھی دیتی ہے اور بہت زبردست کی لقصاتی ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ویکس کی پروپٹی صرف گاڑی کو چمکانا ہے بلکہ نہیں the main thing is کہ ویکس آپ کی گاڑی کے لیے پروٹیکٹنٹ ہے تو آج کے لیے اتنا ہی آپ لوگ اپنی گاڑیوں کو ویکس لازمی کریں پولوشن سے ڈسٹ سے اور یہ جو سوال مارکس وغیرہ ہیں ان سے بھی گاڑیاں بچتی رہیں گی اور ہماری گاڑیوں کا جو پینٹ ہے میں اتنی مہنگی گاڑیاں ہو گئی ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا تو بنتا ہے نا یار تو اگر آپ کی نئی گاڑی ہے یا پرانی گاڑی ہے جیسی بھی ہے اس کو پروٹیکشن لازمی کریں بجائے اس کے کہ آپ کو اس کے بعد اس کی کریکشن یا ری پینٹنگ کروانی پڑے اسی کے ساتھ کاریگر کو اجازت دیں میرا کنٹینٹ اگر آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیا کریں یہی چیز موٹیویٹ کرتی ہے کہ میں آپ کے لیے اور ویڈیوز لے کے آتا رہوں تینکیو بیری مچ ٹیک کیر اللہ حافظ